مالکہ نے قرآن فرمیدن درود ایک دعائی ہے اور ایسی دعا کے جسوں مشرق بھی پڑے تو بھی قبول ہوں دیئے دعا پڑھو لیکن بلند آواز نہ رسائے آغازِ گفتگو تو پہلے آغازِ گفتگو تو پیشتر تمام موالیانِ حدرِ کرران اس باوقار اسے جگہ دو جگو اس باوقار پر مسرط مسرط نہیں پر مسرط استعمالے عزتہ مہرے خوبصورت موقع دے اس قرآن دی آمد دے مہد دے ہو موقع دے ایجال سے نبی دی طرفوں تہداری تہداری یہ دل تو مبارک ہوئے کہ جسوں سامنے بٹھا کے اپنے مصطفیٰ لبانا توجہ اس دے مصطفیٰ لبچوں کیونکہ مصطفیٰ دن میں تیرے بچوں ہاں تُو میرے بچوں ہاں سارے بولو سارے بولو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں خوبصورت وقت اچھا ہرگز میرے ذہنے چھے نہیں کہ رات دا کیاڑا بھیلا ہوگئے یا سردیے یا کو کتنا بولے اِنہ منزلہ تو محمد و آل محمد بہت اگل ہے گئے لیکن یہ میرا وعد ہے کہ میں جتنا وقت پڑھنے میرے گفتگوچوں میرے کلام ہی چھوں میرے یا گلہ چھوں تو انہوں بہت کچھ حاصل ہوسی ہے جو مقصد ہے تو انہوں ملے گا کیونکہ جس واسطے تُسا سارے کٹھی ہوئے ہو تو مقصد تھا پتہ تے چلنے سے جانے ہو کیا آئے انتہائی دانشور لوگ ہو کیونکہ نازشِ والدین آیا ہے نازشِ والدین آیا ہے قبلہِ مشرِ قین آیا ہے کربلا نے کہا مدینے سے آج میرا حسین آیا ہے سارے بولو نا ملکے 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 سارے یعنیوں سارے جررت نہ آگی سارے بولو whisk میں بہت خوبصورت آیا ہے چونکہ مسلح ولایت مسجد حسینیت ویچ باوزو نمازِ ولایت ادا کر مواسطے میں حاضر جناب جیسے ذہین ذہنہ دی ضرورت ہے قرآنِ مدہتِ آلِ عبا سنان واسطے لفظان بھی جتنا بھی خانواد ہے جنہاں لفظان علمہ مدہت سارائی کرنی ہے پورے خانوادے میں علی علی اللہ پڑھیا ہوئے اور لفظان بھی جبینہ تے یا علی دکھیا ہوئے جناب برور ہو کے میں نے اس واسطے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ سنان واسطے بھی اوئی چہرے ملن جنہاں چہرے ہاں تے علی دکھیا ہوئے بات بولند کرو سارے بولو ایک کوئی بات نہیں اگر کوئی رات زیادہ گزر گئی ہے کہ این دعا ما دی قبولیت دا وقت آگے سار جی اے ہی وقتیں جس وقت ہر دعا منگری چاہیے اور این یوں وقتیں جس وقت دعا قبولوں دیئے رزق تقسیم ہو دے جو منگوں کو مل دے میں زیادہ دیر کرنی نہیں پتہ کی یہ شابان میں بھی بندہ جو نا خوشگوار ہو شابان میں بھی بندہ جو نا خوشگوار ہو لانت ہے ایسے شخص پر اور بیشمار ہو ان سارے بولو اے سار جی دو اے جڑا ظلم ہوئے پشاورچ میں بال نہیں جو میں ہواج تیر مارا ہاں اور میں جن گل کردہ میں اسی دلیل رکھدہ اے ظلم ہے نا نمازیاں نو ماری دیتے نہیں بولو گے اور یاد رکھنے پاکستان میرا ملک ہے میں آگ سکتا میرا ملک ہے بلکہ ہار اس بندے دا ملک ہے یہ دا شہری ہے اتھو دا شہری ہے یہ میٹی بھی پاکستانی ہے چاہے اس بندے کلمہ بھی نہیں پڑھیا او دا ملک ہے پھر جس بندے علی علی اللہ پڑھے ہے او دا زیادہ حق کی واقعی میرا ملک ہے کیونکہ جس بڑھایا ہے اس بھی علی علی اللہ پڑھے ہویا آئی صحیح بولو یا علیہ کیا کرو یا علیہ کیا کرو یا علیہ کیا کرو فائدہ بہت زیادہ ہے غربت دور ہو دیئے بندہ عزتدار بن دے یا علیہ کھنالشجرہ مشکوک نے رہ دا اور جنہیں بندے زینی طورتے جاگ دےو سرجی میں دو مصرے پڑھا لگا آپ شاعر ہیں کبلہ کہ جتنے عزت والے سارے لوگ بیٹھے ہو بڑی توجہو اور ایک احتجاج سمجھو اور مظلوع دا فطری حق کے ظالم دے خلاف احتجاج پاکستان سالہ منکھیں اور مرک دے آمنو تباہ کرنا یا کسے قوم نشانہ بنانا اے پہلی بزدلی بھی دلیل ہے اور پھر بے غیرتی بن دیئے اے جاں جنبی بال نہیں میں چیلنٹ کر رہا ہوں کیا اپنے بزرگوں سے کیا اپنے بزرگوں سے یہ کام لاتے ہیں وہ سنم لاتے تھے مسجد میں یہ بم لاتے ہیں وہ سنم لاتے تھے مسجد میں گل سنو میری وقت اچھا ضرور آتا ہے آپ ہاتھ کھول دو وقت اچھا ضرور آتا ہے پر وقت پر نہیں آتا وقت اچھا ضرور آتا ہے پر وقت پر تسیلے کیا نہیں اے گلیاں محلیاں چاہے رات دے وے لے جاگتے رہیے آواز لگانے والا آواز لیندل نہ کیا دے ہو پردر جاگتے رہیے آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے ترہ شبان المعظم چار ہجری مدینہ منورہ ابو طالب دی آیات بھری حویلی آغوش اسمت دے نوری آسمان دے امامت تیسرے چاند شکل حسین چمک ماری آغوش اسمت دے سارے بولو آغوش اسمت دے میں قصائد شروع کر دینا دکھرے عزیزان زیادہ عزیزان نے قصائد نہیں منقبت پڑی ہیں منقبت ہو رہے قصیدہ ہو رہے سلام ہو رہے نظم ہو رہے مسنوی ہو رہے ٹھیک ہے ای اصناف ہوں دیا اشائری دے بھی چیئے اصناف میں الحمدللہ رب العالمین اے من شرف حاصلے کہ میں تقریباً دس اصناف تے لکھے تمہیں کھٹکتا ہے اس واسطے حسین کا غم تمہیں کھٹکتا ہے اس واسطے حسین کا غم تمہارے خون میں اب تک یزید باقی ہے یا بات ہی کھٹکتا ہے تمہارے چیئے پڑ دے ہو تہون لفظات تاجر نار میدے ویر رکھ دے اچھا تہون لفظات تاجر نار میدے ویر رکھ دے ہیں عدب دے افتہ دولہ دی میں کوئی تقلید نہیں کی آئے 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 بابا ہے تو دور ایسے انسان انسانوں کو ڈس رہے ہیں انسان انسانوں کو ڈس رہے ہیں اور سام بیٹھے ہس رہے ہیں نہ نہ میں اس واسطے مواشر پڑھتا کیونکہ ایتے ویچھے کچھ حاصل ہوگی میں پڑھا کچھ چلا جائے اسنوں جا کے چلو کچھ حاصلتی ہوگی خدا کونوں مکہ مجھ پہ مہربانی کر لو جی میرا کلام بکھنے خدا کونوں مکہ مجھ پہ مہربانی کر زمین زاد ہوں لیکن تو آسمانی کر تو سیند کہا یہ دیب لوگ ہو میرا کلام بکھنے زمین زاد ہوں لیکن تو آسمانی کر میرا اللہ میں آگ ہونا نہیں چاہتا کسی صورت کیوں میں ریگزار کا باسی ہوں مثل پانی کر ہر ایک اہد کے بچے پڑھیں سکولوں میں ہر ایک کتاب کی زینت میری کہانی کر زمانہ رش کرے میرے لفظ لفظ کے ساتھ میرے کلم کو عطا اس طرح روانی کر سر اٹھاؤ سوال آئے نہ جس کو حسین کے صدقے تو میرے بچوں کی قسمت میں وہ جوانی کر اور سہر سے شام تلق ہو علی علی کا ورد میرے نصیب میں ہر دم کسیدہ خانی کر اٹھا کے ہاتھ دعا کے ہے مانگتا ایجاز خلوص و محر و وفا کی اسے نشانی کر مالک ایسیاں انگند خوشیاں تولے نصیب اچھ کرے مولا میرے بھائی نوں ندیم صاحب نوں ہمیشہ وستہ رکھے اس صحیح و محنت دا مولا بہترین عجر عطا فرماوے الہی آمین الہی آمین آن لائن آواز باندے بھائی آواز کھول دا نارے حیدری بسم چھو بسم لوجبیں ایک منقبت پیش کرنے لگا با با کیبلا کلام بکھنے اپنی منزل پہ پہنچنا بھی کھڑے رہنا بھی کیسے بھائی ندیم بھائی اپنی منزل پہ پہنچنا بھی کھڑے رہنا بھی کتنا مشکل ہے بڑے ہو کے بڑے رہنا بھی لو کی بلا میں منقبت سنان لگا صرف ایک نہیں استوباد میں قصائد پڑھنے لگا اگر سنو تے نتے نحی پڑھ کے چلا جا مانگا میرے باقی تھے میں اپنے پروگرام میرے میں تقریبا رات ہی گزار جاتی ہے توڑے کول بیٹھ کی ایک بار یہاں لی سارے آنکھ رہے ہیں جرت نا سارے بولو ہونڈ دیکھو چیک کرو تاکہ بعد اچھ میں منقبت شروع کر رہا ایک سلوات سارے پڑھو بولند آواز نا ملکے دودھ کافی تھا میرے دیس کے بچوں کے لیے آس تینوں میں اگر سانپ نہ پالے جاتے آئے 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 میں کہہ دودھ کافی تھا میرے دیس کے بچوں کے لیے آئے 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 آئ آپ سارے جا دو یہ سنانا چاہتا ہے ہاں نجات لے جاؤ ہاں نجات لے جاؤ آدھر حسین پہ آ کر نجات لے جاؤ یا لی ہر بند آکھے سارے بولو لو جی کلام بیکھتے آنے جیوے جیوے میں کلام پیش کرتا سا در حسین سے آ کر پہ آ کر نجات لے جاؤ انتہائی پہ وجہ چانا نجات لے جاؤ ہاں نجات لے جاؤ ہاں نجات لے جاؤ ہاں حادر حسین پہ آ کر نجات لے جاؤ ہاں حادر حسین پہ آ کر نجات لے جاؤ ہاں نجات لے جاؤ ہاں نجات لے جاؤ اپنی داد وکھنی تو میرا شیر وکھنے میں کہا بس ایک بار جھکو کائنات لے جاؤ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ دا وجود بھی ختم نہیں ہوں کائنات لے جاؤ توزی نہیں کتنا بولو گے تو شیرد حق ادا ہو کہا حسین نے آ کر ہماری قبل میں ہے کہا حسین نے آ کر ہماری قبل میں گفن خرید کے لمبی ہاں نجات لے ہاتھ بولند کرو ہاں داری سارے بولو سارے بولو ہاتھ بولند کرو جلے بندے مصدی لگ دیو بولند نہ کرے ہاں داری کفن خرید کے لمبی حیات لے علی والا بولے گا دوسرے میں بول سکتا بولو ہائے ہائے صلوح عمول میں مصدی لگا لکھو آ رہا آباد رہو سلامت رہو توجہ چانے آ کہا حسین نے آ کر ہماری قبل میں ہاں کہا حسین نے آ کر ہماری قبل میں کفن خرید کے لمبی حیات لے جا یاسر آپ شائر ہو آپ سب دانشوار لوگ ہیں جتنے بیٹھے ہو پڑے دکھے لوگو آپ ہنر بین ہیں ہنر دیکھو توزی نہیں کبلہ گالو جڑی اگے نہ آئی ہوئے ہے انہی نہ آو جڑے کلام سن سکتے ہو جڑے صحیح صحیح شائری سن سکتے ہو میں انتہائی توجہ چانا پاک حسین گل کے لیا کی جو چاہتے ہو کہ اسلام کی حد پڑھ لے ہیں جو چاہتے ہو کہ اسلام کی حد پڑھ لے ہیں میرے حبیب سے اسلام اسلامیات لے جاؤ سلام کی حد پڑھ لے ہیں میرے حبیب سے اسلامیات لے جاؤ چلو ایک منزل ہو رو دھاؤ بسکر اللہ چبر چبر قلی سہارے بولو میرا سہارا مجمع اکٹھا ہو گئے ان میں جاشن شروع کرنا گا نگر نگر کلی کلی سجر سجر کلی 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 ایمان اللہ حیاء یا علیہ السلام اچھا میں بسم اللہ کرا جو چاہتے ہو کہ اسلام کی حد پڑھ لے ہیں جو چاہتے ہو کہ اسلام کی حد پڑھ لے ہیں میرے حبیب سے اسلام میرے حد پڑھ لے جاؤ سارے بولو گے ایک ورہ سارے بولو ہائے داری سکول میں اسلامیات پڑھی ہے نا ساری کتابیں پڑھی ہیں نا سکول میں چلیں پھر مجھے دیکھیں مولا حسین گل کے لیے دل ہماری کرب بلا ہی ہے دین کی محسے ہیں ہماری کرب بلا ہی ہے دین کی محسے یہاں پہ سجدہ کرو دی نیات لے گا سارے بولو یہاں پہ سجدہ کرو دینیات لے جاؤ سارے بولو سارے بولو علیہ السلام لوگ یہ ایک شیر پڑھ لگا توضیح نہیں ایک لفظ ہند ہے راہب ایک ہند ہے راہب یہ جس لوگ پتر ملے یہ راہب نہیں یہ راہب خیر میں تفصیل اچھ نہیں جانا چاہتا شیر پڑھنا چاہنا ہوں کہا حسین نہ راہب سے کیوں پریشا ہو کہا حسین کہا راہب سے کیوں پریشا ہو جو ایک ماں کہا مجھ سے تو سارے لے جاؤ بولو آباد رہو آؤ محق دو ہے کلام چونکہ صحیفہ قلبتے تحریر کرنے واسطے میں ایک میری نئی منقبتے جڑی جس دا اجراہی دو دن ہوئے ہوئے اور ایسا گھرگلہ حدیش آدم حجمہ ایسی یہاں مہک دی ہوئی پر مغز ساماتا انہاں دیکھ پیش میں کرنا ہے سامنے کرنا جانا چونکہ کرسی تیرے مسلطی پیٹھے لوگو اس وقت یہ ایک کلام جستے میں حسین مولا دی بارگاہ چے گزارش کر رہا آبخت میں ہے وہی بادشاہ یا حسین بخت میں ہے وہی بادشاہ یا حسین بخت میں ہے وہی بادشاہ یا حسین بخت میں ہے وہی بادشاہ یا حسین جس نے دیکھ تیری کربلا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جس نے دیکھی تیری کربلا یا حسین انتہائی توجہ چانا توزی نہیں شیر ارسال کر رہا تیرا سجی دادا اس طرح سے ہوا تیرا سجی دادا اس طرح سے ہوا آگیا تیرا 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 سارجی بے شک ایسا ویلا ہوئے بے شک بندے ستے ہوئے جس شیر بار بار اپیل کرے پھر تے جھگڑ پوسی نا جے جا جھنیدہ کلم بار بار دروازہ آکے کھڑکائے دستک دےوے پھر تے دروازہ کھولنا پوسی دلہ دے دروازے تا ویسے کھلے ہوئے آوازہ بھی آزاد ہیں میرے ہاتھ آزاد ہیں میں سلام کر رہے تے میرا شیر بکھ رہے شاید کوئی نئی بات تے بڑی بات مل جائے میں توجہ چاہنا ہوں جیسے کسے ارے یزیدی میں کون ہوں جی آزاد جیسے کسے ارے یزیدی میں کون ہوں جی آزاد رب کو کہنا پڑا شکریہ یا حسین سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ جیسے کسے ارے یزیدی میں کون جی آزاد رب کو کہنا پڑا شکریہ یا حسین سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ کہ میں گل سنو میری علی کو چھوڑ کر جنت ملے گی علی کو چھوڑ کر جنت ملے گی تجھے پاگل بنایا جا رہا ہے آئے 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 اس پتھروں کے شہر میں جینہ محال ہے ہر سنگ کہہ رہا ہے مجھے دیوتا کہو آہ Holy آؤ ایک کلام ضروری سمائے دما سناونا ولید، بے حیاد طرب اور ارچ بے شمار کرو لینک ضرور بے شمار ولید بے حیاتِ دربارج ہر زمانے دا مصطفیٰ وجودِ حسینِ چاہے میری منت ہوئے گی خونا سے پاسے نہیں بکھنے صرف میں نے بکھو بلکہ نظرہ میرے تے رکھو ہر زمانے دا محمد بصورتِ حسینِ علیہ السلام ولیدِ دربارِ چاہے سامنے آکے حسین فرمائے کیوں بولائے آبے حسین اے یزید دا خط ہے بیعت قبول کر بیعت نہیں بیعت بیعت قبول کر جینے حسین نے سنے ہیں نا حسین دا مصطفیٰ چہرہ مرتضی ہو گیا آئے 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 بولو مصطفیٰ چہرہ مرتضی ہو گیا حسین فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا آؤ ایک ایک لفظ تاریخ دے ادھ حسین وکھے تے حسین گل کے لیے آ دیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا حسین گل کے لیے آ دیں آؤ محقیقت وعنی منر ہم حقیقت 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 مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت وعنی منر وہ پلید ہے میں حسین ہوں آئے آئے ہتھ بولند کرو حدہ نقصان نہیں ہوتا جرت نال ہائے داری یالی علیہ السلام گل کے لیے آ دیں ہم حقیقت وعنی منر ہم حقیقت وعنی منر وہ پلید ہے میں حسین ہوں وہ خدا کے ہر قانون کی ہاں وہ خدا کے ہر قانون کی تردید ہے میں حسین ہوں ہوں علیہ والا بولے گا حیدہ نقصان یالی علیہ السلام اللہ اللہ ہر قانون کی ہاں وہ خدا کے ہر قانون کی دردید ہے میں حسین ہوں میں تسلیم کردہ کوٹیالی عدب سننا جان دے ہو اے وی آگ سکدہ عباس مولا دے ترس دینال میرا کلم سنانا بھی جان دے تیرا مولا حسین میرا مولا حسین پوری انسانیت محسن حسین نے حسین منع واسد کلمہ پرنا ملو ضروری نہیں غیرت مد ہونا ضروری ہے یہ جو حسین لکھت گل کے لیا کی میں نور ہوں بھیدت کروں میرے ساہے پہ دین نگت راز ہے اللہ اکمر اللہ اکمر ساہے بھیلو سلامت راؤ گل کے لیا کی میں نور ہوں بھیدت کروں میرے ساہے پہ دین بھیدت کروں بھیدت کروں بھیدت کروں بھیدت کروں بھیدت کروں بھیدت کریں حسین فرمائے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اب دیکھیں یہ جی حسین فرمائے فرق بہت بڑے فرق بہت بڑے لوگ ہم دیکھے آپ کیا فرق ہے حسین گل گریا دل اس کی ہمار بازار کی میری ماں ہجاب بے خدا بنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کافیہ بیک رہے ہیں انتہائی توجہ چاہنا اس کی ہمار بازار کی میری ماں ہجاب بے خدا بنی ہوں بیٹی سے کاؤچر ہے ہوئے وجہِ حدی چیکی صاحب نے کہتا ہے پیعت کے لیے کہتا ہے پیعت کے لیے وہ یزید ہے میں حسین ہوں اللہ جی اکشیر جنا کے تو سنے سوڑے ہیں میں اکشیر پڑھ لگا بدن چر رشا کمرے ولید بے ہیا اکھنا گا مولا وے کھو نا او دی وڈی ساری سلطنتیں او دی کل فوجان میرا مشور ہے جنہا کہنا میرا مشور ہے مصطفیت جلال مرتضی وے چھوٹھے آ اسی زبان تے تالہ لگ گئے جنہاں بے رہا کہ فوجان 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 حسین گل کیڑی آدھن وہ پوزدلی میں خاص ہے میرا پھائش راپاس ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کافی ہے بکھنی کافی ہے توجہ چاہنا آ وہ پوزدلی میں خاص ہے میرا بھائش راپاس ہے اس کو تاسے گھر مار دے جو دین کا احساس ہے مجھے مشورہ دیتا ہے کیا مجھے مشورہ دیتا ہے کیا تو ولید ہے میں حسین ہوں بس بس نوقری ہوگی ایک شیر عباس مولادہ وہ حق بندے اور یاد رکھنے کہ علی کے عشق کا سودا تو نقب چلتا ہے علی کے عشق کا سودا تو نقب چلتا ہے تمہارے کہنے پر میں کب ادھار کرتا ہوں بیٹے تھوڑے سے جاک کر بیٹھو آنکھیں کھولو ہمیں دیکھو کھولی آنکھوں سے پتہ کیے عجیب کھوٹ سا آیا ہے اب کے رشتوں میں عجیب کھوٹ سا آیا ہے اب کے رشتوں میں وفاقی جنس بھی اب تو کھری نہیں لگتی کسیدہ مکر لگا عزیزان دے حکم دی تعمیل ابباس مولا دا میرے پچھلے سال دے کلام بچوں اشورہ آفاق کلامیں اگلی گنوی میں دست دیا میں پہلے بھی دست دیا اتھے بیٹھے آنکھ شاید کسی دے ذہن دے بچے ہوئے کہ ابرار جنوی شاید تمغے واسطے آئے ہرگز نہیں عجاز جنویدہ میری کروڑ بار توبہ میں اپنے بیٹے انہیل مقابلے کرنے میں آکے بیٹھنے تو ساں دیکھے کہ جیڑا آئے اس آکے میری پیرانتیں اتھلائے باپ بیٹے انہیل کھڑا ہو جائے میں صرف جیشن سنا رہا میرا دینا جیشن میرا اپنا دے لے مت زینج کوئی بندہ لے اگر کدی موڑ بنے نا ایسا کہ اجاز جنویدہ مقابلہ کرانے یہ مقابلہ نہیں ہوتا عبادت ہوں دیئے یہ عبادت کروارن تو پھر ایسا کرنے کوئی شاعر لے کے آ رہا مولا میرا غازی غازی میرا مولا غازی میرا غازی غازی میرا مولا 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 ہے میرا غازی غازی میرا مولا کن جہاں وفا قدیس کا ناکر ہے ہے مغازی کن جہاں وفا قدیس کا ناکر ہے ہے مغازی جو کبریاں ہے ہاں کی ہے رضا جو شکل میں ہے ملتزا سیدہ کی ہے نماز میں دعا علمدار حسین آئے آئے ہیداری سبان اللہ سبان اللہ یالی شاعر یا کھولا ایک نعرہ مارو بہت بڑا ہیداری گبلہ میں دکھانے جا رہا ہوں آپ دیکھیں نظارہ کریں سفین دا میدان ماجم البلدان کتاب دا نام تریسو ستر سفی ایک ایک لفظ تاریخ دے بھرک اور بھولت سے درمیان نعرف ورادی گھر بھی جانے ایک سو دس دن دا قیام ہے شیوال اس گئے زلحج شروع ہوئی دیکھو نظارہ کرو اب باس کیسے آئے آپ کہیں گے ایسے ہوا ہم نے دیکھا توجہ چانہ شیوال اس گئے زلحج شروع ہوئی یکم محرم بند ہو گئی یکم سفر شروع ہوئی بارہ سفر آئی زہری زندگی دے پہلے دن عرش تو لگتی ہوئی زلفکار جس طرح زکر سورہ حدید اچ موجود ہے حتوے چلے کے علی دی وردی پا کے علی دی گھوڑے تچڑ کے امال بنیند عباس علی بن کے میدانے چاہے ہر بندہ بولے گا ہر بندہ حد بولن کرو بولو کیا بات ہے سرجی میں توجہ چانہ عباس اور عباس نکام میں آئے کیا سر بھائی عباس نکام میں سامنے این فوج آگئی عباس تو کلہ اچھا ہزارہ کیا کر سکتے ہیں عباس علی دیا اکھی نال دٹھا توجہ چانہ عباس وکھیا علی دی جلال دی سرخی عباس دی چمین مرتضا تے گھول گئی غزب ناک ہو کے عباس رکابات زور دے کے کھڑے ہو گئے کیا دے ہو اے عدل تو کلہ اچھا ہزارہ کیا کر سکتے ہیں علی دی عباس علی دی لحجت گھل کے لیا دے میں تمہاری گردنیں مرود دوں روح تک بھی جسم سے نچوڑ دوں آئے 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 روح دونے ہتھ بلند کرو حد دا نقصان نہیں ہو دا حیدری سلامت رہو گھل کے لیا دل میں تمہاری گردنیں مرود دوں روح تک بھی جسم سے نچوڑ دوں آئے 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 ہیں دین کو نکار دوں کا ہتو بچوں مار دوں کا میرا ہاتھ مرتضی کا ہاتھ ہے